بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا سنٹرل ایشیا ڈائی لاکھ کے میزبانی بہارت وزار خرج جائشن کرنی کی جبکہ اس میں وستی ایشیای ممالک قاذقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازباکستان کے وزار خرجانی شرکت کی اس اجلاس میں بھی ابغان عوام کی پوری انسانی امداد کی اپیل کی گئی لیکن اس بات پر بہت زور دیا گیا کہ ابغانیسان کی سرزمین دشتگردی کی کارروائیوں کے لیے ان کی پاناہ کیلئے تربیت، دشتگردی کی منصوبہ بندی اور مالی امداد کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہ دی جائے انہوں نے کہا کہ دشتگردوں کو محبوس پناگاہ پراہم کرنا سرحت پار کے دشتگردی، دشتگردی کے لیے مالی عانت اور انتہا پسندانہ نظریات کی ترویج انسانیت کی بنیادی اصولوں اور بنالقام تعلقات کی مناپی ہے اجلاس میں شریک ممالک نے علاقہ رابطے کی حوالے سے اس بات پر زور دیا کہ وسیع شراکتداری، مقامی ترجیحات، مالیت استحکام اور تمام ممالک خودمختاری اور علاقہ یک جہتی کی بنیادی اصولوں کو پروغ دیا جائے گا اس میں تمام وزارانی اس بات پر زور دیا کہ دشتگردی کے کرروائیوں کے منصوبت سازوں اور مالی مددگاروں کو جواب دے بانایا جائے اور حوالگی یا عدالت کرروائیوں کے اصولوں کے مطابق ان کی خلاب کرروائی کی جائے بیان میں کہا گیا کہ دس نومبر کو ہونے والی دلی علاقہ سلامتی کانپرنس کی دستاویس پر غور کیا گیا اور یہ بات محسوس کی گئی کہ افغانستان کے مسئلے پر وسیع پیمانی پر علاقہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے جس میں افغانستان میں حقیقی اور جامعہ نمائندہ حکومت کا قیام بھی شامل ہے افغانستان میں انسانی امداد کی سلسلے میں اقوام متحدہ کی کردار کا بھی جائزہ لیا گیا تمام وزارانی اس بات پر زور دیا کہ دشتگردی کی مقابلی کیلئے بین اقوام دشتگردی کی سلسلے میں اقوام متحدہ کی کنونشن کو پوری طور پر اختیار کیا جائے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ باہرت نے یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں طلب کیا جب اسلام آباد میں بھی افغانستان کی امداد کیلئے ستاوی سرکنی اسلامی تعاون تنظیم اوائیسی کا اجلاس جاری تھا وستی ایشہ کی جن پانچ ممالک نے نئی دلی کی اجلاس میں شرکت کی وہ سب بھی اوائیسی کے روکن ممالک ہیں لیکن انہوں نے اوائیسی کی اس اہم اجلاس میں خود شرکت کرنے کے بجائے اپنے نمائندے بھیجے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وستی ایشائی ممالک اسلامی تنظیم سے خود کو آلک کرنا چاہتے ہیں یا ان ممالک و طالبان حکومت سے مسائل ہے اور وہ بہارت کے ساتھ مل کر اس خطے میں ایک نیا بلاک تیار کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اوائیسی اجلاس میں ترکی، سعودی عربیہ، ملائشیا، انڈونیشیا اور ایران جیسے بڑھ اسلامی ممالک کی علاوہ امریکہ، چائنہ، رشیا، جرمنی اور اقوام متحدہ بھی شامل تھے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ